میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات تیہ ہے کہ یہ ایک منظم ایک منظوبہ تھا بغاوت کا یہ پوری طرح اس کی پلاننگ کی گئی اور بتا گیا تھا ان جتوں کو آپ نے کب اور کہاں اور کس وقت کس جگہ پر جا کر آپ نے حملہ کرنا ہے تو یہ ایک منظم جو سازش یہ صرف یہی نہیں تھی کہ شہداء کو ہیروز کو اداروں کو ان کی بے توقیلی کی جائے بلکہ یہ بغاوت تھی اداروں کے خلاف یہ بغاوت تھی پاکستان کے خلاف یہ ایک سازش تھی منظم پاکستان کے عوام کو تقسیم کرنے کی لڑانے کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کوئی کبھی منصوبہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ دشمن نے ایک مرتبہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ کوشش کی پاکستان کو الجانے کی ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پاکستان کے عوام کی دعاوں اور ان کی اتحاد اور یقجیتی اور افاجہ پاکستان کی ایک عظیم تربیت اور ان کے بہترین پرفارمنس کے نتیجے میں ہر مرتبہ دشمن کو موں کی کھانی پڑی اس کے دانت کھٹے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ملک گیر جو ایک منظم ایک تشیر کی جاری ہے سوشل میڈیا پر پاکستان سے باہر جو فورن فنڈنگ کے جو تانے بانے ملتے ہیں اور اس کے ذریعے پاکستان سے باہر جو پاکستان کے اداروں کی جو توہین کی جا رہی ہے ایک منظم ان کے خلاف ایک بڑا زہرالوت ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ گالی گلوش تک بات آ پہنچی ان کے خاندانوں کو کس طرح ان کو رسوہ کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ذہن سازی ہے یہ وہ کردار ہے گناونا جس نے پاکستان کے اندر اس طرح کی تقسیم کو اس نیچ پر پہنچایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمن اناثر ایک دوست نمہ ایک لبادے میں ایک ہمدرد کے لبادے میں بترین دشمنی کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور پاکستان کی معاشی شارع کٹنے کے لیے خطوط لکھوائے گئے اور پتلے جلائے گئے اور آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کو کیا کیا کچھ وہاں پر خطوط کے ذریعے اور وہاں پر ان کے ساتھ جو ملاقاتوں کے ذریعے نہیں کہا گیا اور فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے عام دلین مراکس میں پاکستان کے خلاف کس طرح لوبنگ کی گئی یہ ہے وہ ایک مکروح کردار اور چہرے جو آج پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نو مائی کا اصل مقصد پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ آئین کو خدا نہ خاصہ دفن کرنا اور فرد واحد کی بات چاہی اور ڈکٹیٹشپ کا قیام عمل میں لانے کا ایک بہت ہی مضموم منصوبہ تھا اس مقصد کے لیے پاکستان کے اندر عوامی اتحاد کو توڑنا فوج کے لیے عوام کی محبت کے جذبات کو اس کو ختم کرنا اور بغاوت کے ذریعے خانہ جنگی کا یہاں پر اس کو یہاں پر پھیلانا تھا اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس کے کمال مہربانی سے اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک انتہائی کبھی منصوبہ جو کامیاب نہ ہو سکا بلکہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا موسیقی